اسلام علیکم جی میں ٹوڈس ویزا کے لئے اپلائے کر رہا تھا فروم پاکستان ٹو اوزبیکستان اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں اوزبیکستان جو ہے نا وہ صرف ہمیں افغانستان کراس کر کے ہم جا سکتے ہیں اور اوزبیکستان کا کیپٹل ہے دو شنوے ٹھیک ہے تو میں ان کی اوپشل ویب سائٹ ہے یہ چیک کر سکتے ہیں اوزبیکستان ای ویزا کے نام سے تو اس کا ایزی پروسس ہے اپلائے کرنے کا اس میں دیکھنے سیٹیزنشپ آپ نے ڈالنی ہوتی ہے تو میں ڈال رہا تھا پاکستان ٹھیک ہے کیونکہ میں پاکستان سے ہوں ای ویزا یہ میں نے ڈالا تو یہ نیچے نا یہ آگیا بھئی کومنٹ اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ کوئی کمپنی وہاں سے یا ٹورسٹ کمپنی یا کچھ بھی جو انوائٹ کرے گی آپ کو وہ ڈاکومنٹس فائل کرے گی منسٹری آف ہورن آف ایڈز ریپبلک آف اوزبیکستان ٹھیک ہے اب دیکھ لیں ہماری کیا پاسپورٹ کی حیثیت ہے ہم ایزا پاکستان ہی جب اپلائے کر رہے ہیں تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ای ویز آپ اپلائے نہیں کر سکتے آپ کو ڈاکومنٹس جمع کرانے پڑیں گے ریپبلک آف اوزبیکستان کی منسٹری میں فورن آف ایڈز میں اگر میں انڈیا کا چیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے انڈیا بھی ہمارے ساتھ یہ ہے تو ادھر دیکھ لیں کوئی کومنٹ نہیں ہے آپ نے صرف کچھ انفرمیشن ڈالنی ہے اور نیکس کرتے جانے آپ کا ای ویز آپ کے ہاتھوں میں ہوگا کچھ دیں چلو ہم دیکھ لیتے ہیں چھوٹے کنٹریز پہ چلے جاتے ہیں نیپال کا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نیپال پہ بھی آپ کوئی ویزا چاہیے نیپال کیلئے بھی آپ کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے چلے ایران دیکھ لیتے ہیں ایران میں نے دیکھا دیکھ لیں ایران پہ بھی کچھ نہیں آیا آپ نیکس کر کے جو ہے from ایران from ایران آپ اس باکستان کا وزہ حاصل کر سکتے ہیں اچھا ان کے نی پر کنٹریز جو ہیں تاجکستان دیکھ لیتا ہوں تاجکستان کے لیے بھئی ویزہ فری انٹری ہے اچھا ارمینیا دیکھ لیتے ہیں ارمینیا جو ہے وہ دیکھ اس کیلئے کیا ہے ویزہ فری پرو سجار ہے بھئی ویزا فری آپ انٹری کر سکتے ہیں یہ نہیں تو چلو اسرائیل میں چیک کر لیتا ہوں بھئی اسرائیل کے لیے بھی کیا ہے ویزا فری انٹری ہے تو دیکھ لو یار پاکستانیوں پاکستانی ہم جو ہے وہ ہمارا ایک نیبر کنٹری ہے جو کہ تاجکستان ہے سینٹریلیشن کنٹری ہے ایون انڈیا نیپال ایران تاجکستان اس کے جتنے بھی نیبر کنٹریز ہیں وہ جو ہے نا وہ اپلائے کر سکتے ہیں کسی میں جو ہے وہ ویزا فری انٹری ہے کسی میں ای ویزا چاہیے لیکن ہمیں کیا چاہیے بھئی ایزا پاکستانی ہم ای ویزا کے لیے بھی اپلائے نہیں کر سکتے یہ تو ہمارے پاسپورٹ کے حالات ہیں چلو ہم افغانستان کا چیک کر لیتے ہیں افغانستان کا دیکھا اوہوہو سیم لائک پاکستان ان کو بھی ویزا چاہیے لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں بھئی فورنڈ منسٹری میں جا کے ڈاکومنٹ جمع کرائیں گے سارے پھر ان کو ملے گا لیکن اس کا مطلب ہے ہمارے جو پاسپورٹ کی حیثیت ہے وہ افغانستان کے پاسپورٹ کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ تو میں نے چھوٹی سی اگزیمپل دیا ہے کہ بھئی ایک سینٹریلیشن کنٹری ہے پاکستان کے قریب ہے وہاں بھی ہم ای ویزا نہیں لے سکتے ہمیں ڈاکومنٹس جا کے جمع کرانے پڑیں گے انوائٹنگ کوئی کمپنی ہوگی ٹورس کمپنی ہوگی یا کچھ ہوگا جو کہ اس بھیکستان سے بیٹھ کے ڈاکومنٹس جمع کرائیں گے ہمارے لیے یہ تو حالات ہیں اگر کوئی دیکھ رہا ہے پاکستان میں آفشل بندہ تو کانڈلی یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشیوز ہیں مطلب ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کی حیثیت اتنی کم ہے اس کو تو یار کوئی کام کرو اس پہ تم لوگ دنیا جہاں کے سارے کام کرتے ہو لیکن پاکستان کے پاسپورٹ کی اتنی سی ویلیو ہے آپ اس کو بھی امپروو نہیں کرا سکتے منسٹری ہے ہماری وہ پتہ نہیں کیا کام کر رہی ہے میں فارن منسٹری سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کانڈلی یہ چھوٹے ایشیوز جو ہیں ہمارے پاسپورٹ کی ایٹلیس ویلیو تو انکریز کراؤ مطلب دیکھ لو ایک سینٹرل ایشن کنٹری باقی دنیا کے سارے ممالکس انڈیا نیپال ایران سینٹرل ایشن کنٹری سب کو جو ہے وہ ای ویزا اور ویزا فری اینٹری دے رہے لیکن ہم ایسا پاکستانی جو ہے وہ اس بے کستان دشن بے ٹرائیوال نہیں کر سکتے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ آیا کچھ کر لو پلیز